اسلام امن کا دائی ہے اور امن کے فروغ کے لیے کوشہ ہے اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے اس لیے سلامتی کے لیے امن عالم کے لیے انسانوں کو باہم محبت علفت غافت کا سبق پڑھانے کے لیے جتنی کوششیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کی ہیں اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا انسانوں کو قتل کرنا انسانوں کی تظلیل کرنا انسانوں کی تنقیز کرنا یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے تو اسلام کی تاریخ غوشن ہے ناغذیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناغذیر تھا تو اس میں زیادہ زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے بچوں کو قتل نہیں کرنا بوڑوں کو قتل نہیں کرنا خواتین کو قتل نہیں کرنا جو اپاہ جو بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا حتی کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں اللہ اکبر ان کے جو پادری ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرنا اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجارنا درختوں کو بھی نہیں توڑنا کوئی لائے تو سیئے ایسا پور امن دیا یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے اسلام کا دیا ہوا نظام انسانوں کو کاٹنے کے لیے حضور نہیں آئے تھے انسانوں کو جوڑنے کے لیے حضور لیکن آج جو دور موجود ہے آج عملاً مسلمانوں کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خون خواہ درندے ہیں عراق کی جنگ کے بعد انسانوں کا جب قتل عام کیا گیا ڈیزی کٹر بم پھینکے گئے جو انسانوں کا خون چوس لیتے تھے اور کیا کچھ ہوا تو دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی تو ان عالمی طاقتوں نے چاہا کہ ہم کیوں انہیں ماریں اور یہ الزام اپنے سر کیوں لیں ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کٹیں گے کٹیں گے بھی خود مریں گے بھی خود عصوا بھی خود ہوں گے ہم دنیا کے سامنے اسلام کا یہ چیرہ پیش کریں گے ہمارا میڈیا چیخ چکے کہے گا یہ دیکھو مسلمان کر رہے ہیں اور دونوں طرح مسلمان ہوں گے یہ پھر دوسری منصوبہ بندی ہوئی اور آج وہ روب عامل ہے جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور دنیا کے سامنے یہ چرہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اسلام ہے آج ہمارا تماشا بن گیا ہے خون بھی ہمارا بہ رہا ہے زلط بھی ہماری ہو رہی ہے اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے انہوں نے تماشا دیکھنا ہی تھا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے یہ چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بیٹھتے بچوں کو دیکھ کر کے ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا گلا وفائے جفا نمار جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بد قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چہن ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی آج گمبت خضرہ میں حضور کتنے بے چہن ہوں گے کہ اپنی گمبت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی ہے اور سروں سے چادریں اتار دی اس وقت ستانویں لاکھ لوگ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے ستانویں لاکھ لوگ اس عذیت میں پسے ہوئے اور اگر بروقت ان کی مدد نہ کی گئی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے لاکھوں لوگ تو کھاٹ دیئے گئے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے اب یہ اصلی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے پہلے جو داشنے کرتو تھے کی وہ دوسرے گروپ نے بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور ایک اسلامی ملک دوسروں کی سرپرستی کرتا ہے تو آج پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کی درناک داستان ہے ہم تماشا بنے ہوئے پوری زمین جنازہ بنے ہوئے حلب میں لوگ گھروں میں دفن کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مجھے فلوجہ کی ورات بھی کبھی نہیں بھولی جب قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی لوگوں نے گھروں میں سین کے اندر قبریں گوڑ کے اپنے پیاروں کو دفن کی سین پر اپنے پیاروں کو دفن کرتا ہے